سجدہ شکر یہ اللہٰہ کے نبی کریم صلح میں ثابت ہے آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا یہ صرف سجدہ ہے یہ میں کنفیزن دور کر دوں کچھ لوگ صلات شکر کے نام سے پوری دو رکار نماز پڑھتے ہیں اور اس کے جو سجدہ ہے اس کو سجدہ شکر مانتے ہیں سجدہ شکر صرف سجدہ ہے شکرانے کی نماز اسے نہیں ہے شکرانے کی نماز نہیں ہے شکرانے کا سجدہ ہے کسی نعمت کے بانے پر آپ کا بیٹا جو ہے کامیاب ہو گیا فرس دیویزن میں آپ کو جیسے خبر ملے آپ سجدے میں گر گئے آپ نے سجدہ کیا اور ایک ہی سجدہ ہے دو سجدہ نہیں جیسے نماز میں ہوتا دو سجدہ نہیں کسی بھی کامیابی پر کسی بھی خوشی پر فوراں جو ہے اللہ کے دربار میں گر جانا قبلہ روح ہو کر سجدہ کر لینا یہ سجدے شکر ہیں قبلہ شرط ہے قبلہ شرط ہے جتنے بھی سجدے ہیں سارے سجدوں میں قبلہ شرط ہے صرف سجدے تلاوت میں بعض علماء کے نزدیک اگر کوئی شخص سواری پر جا رہا ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو یا کار میں جا رہا تھا اور سن رہا تھا تو اب کار تو مور نہیں سکتا ہے قبلے کی طرف تو وہیں پر جو ہے سجدہ کر لے گا سجدے تلاوت کی بات ہے سجدے شکر اللہ کی کسی نعمت کے پانے پر شکر ادا کر رہے ہیں اس لئے وہاں پر قبلہ رخ ہونا ضروری ہے سجدے شکر میں ایک دوسری سؤولت یہ بھی ہے کہ اس کے لئے طہارت یعنی وضوع شرط نہیں ہے وضوع شرط نہیں ہے بلا وضوع بھی سجدے شکر ادا کیا جا سکتا ہے اگرچہ کہ راجے اور بہتر یہ ہیں کہ انسان جب اللہ کے دربار میں جا رہا ہے تو وضوع کر لے اور سجدے شکر ادا کرے زیادہ بہتر لیکن شرط نہیں ہے تو پہلا کنفیزن آپ کے دور کے لئے شکرانے کے نماز نہیں ہے کسی بھی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرنے کے لئے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں شکر ادا کرے اور اس کا طریقہ ہے کہ ایک سجدہ آپ کر لے اور سجدے کی جو دعا ہے وہی دعا آپ جو سجدے شکر میں ادا کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو اپنی مقامی زبان میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ میرا بچہ جو ہے چھے نمبرہ سے کامیاب ہوا ہمارے جو بیمار تھے ہاں بیمار تھے وہ اللہ تعالیٰ تو نے شفا دیا ہمارے شوہر کو اچھی نوکری مل گئی جو بھی ہیں جس بھی خوشی کے اظہار پر وہ سجدے شکر ادا کر رہا ہے تو اس سجدے میں اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے یہ سجدے شکر کی مختصر چیز ہے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے جزاک اللہ خیل جائے دیکھا ناظرین آپ نے کہ سجدہ شکر کیا ہوتا ہے کیسے کرنا چاہیے کہاں کرنا چاہیے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بڑی کومن سی انویشن ہمارے پاس عام ہو چکی ہے سب کانٹیننٹ میں وہ یہ ہے کہ شکرانی کی نماز کہہ کر پڑا جاتا ہے دو رکعہ نماز پڑھتے ہیں نیت بھی کرتے ہیں مو سے بولتے ہیں کہ بھئی دو رکعہ شکرانی نماز پڑھتے ہیں فلا فلا ریزن کی وجہ سے مموم رکاب شریف کی طرف اس طریقے سے نمازیں بنائی گئی ہیں تو جیسے شیخ نے بتایا کہ سجدہ شکر صرف آپ کو سجدہ کرنا ہے اور اپنی زہوان میں دعا کرنا ہے اور اگر آپ کو اللہ کا شکرانہ ادا کرنا ہے تو آپ نفیل نمازیں پڑھئے جتنی چاہے پڑھئے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اس کو نام دینا یہ غلط ہوتا ہے تو جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ